اسلام علیکم دوستو ویلکم تو دی یورکرز باورازم آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی انا آپ کی زد جیت گئی ہے لیکن افسوس کہ پاکستان ہار گیا ہے آپ نے زد کی آپ نے اپنی مرضی سے ٹیم سیلیکشن کی آپ کو پورا پاکستان آپ کو بتاتا رہ گیا کہ یار آپ کے ان لڑکوں کے اندر کرنٹ نہیں ہے آپ ایشیا کپ سے دیکھ لیں آپ انگلینڈ کلاف سیریز دیکھ لیں آپ ٹرائی نیشن سیریز دیکھ لیں آپ ورلڈ کپ میں صورتحال اپنی دیکھ لیں آپ اپنے وابا میچز دیکھ لیں آپ کے لڑکوں کے اندر اتنا پوٹینشل ہی نہیں ہے آپ کے لڑکوں میں اتنا کرنٹ ہی نہیں ہے کہ وہ جا کر پاکستان کی نمائندگی کر سکے اور پاکستان کو ورلڈ کپ جیت کر لا کے دے سکے آپ کے لڑکے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو اپنے زد کی وجہ سے انا کی وجہ سے آپ نے ان کو سیلیکٹ نہیں کیا آپ پتہ نہیں خدا بن گئے ہیں پاکستان کرکٹ کے مجھے سمجھ نہیں آرہی آپ پاکستان کی عوام کے دلوں کے ساتھ کیوں اتنا کھیل رہے ہیں میں بڑے دکھی دل سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں بابر آزم ایک اچھا پلیئر ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے ہمیں وہ نہیں چاہیے ہمیں چاہیے پاکستان جیتنا چاہیے یار انڈیا کے خلاف آپ ایک ٹف میچ ہار گئے ہو پہلے آپ نے گندی بیٹنگ کی ہے شان مسود اور اتخار نے کچھ آپ کو سہارا دیا ہے آپ نے اور رزوان نے گند مار کے چلے گئے ہو آپ آج پھر آپ نے گند مار دیا بھئی آپ نے ایک اور زد پکڑی ہوئی ہے آپ سے نہیں کھیلا جا رہا اوپننگ پوزیشن کے اوپر تو آپ نے کیا زد لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے اوپننگ ہی کرنی ہے رزوان کے ساتھ اور آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں اوپننگ پر لے کے آ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو کیوں اوپننگ پوزیشن پر نہیں کھلا رہے ہیں آپ کے پاس چار اوپنر ہیں آپ کے پاس آپ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کرکٹ کا پتہ نہیں خدا سمجھ رہے ہو کہ کیا بگوان سمجھ رہے ہو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ اپنے آپ کو پیچھے لے کے آؤ آپ کے پاس میڈل آرڈر میں کیا ہے آپ کو پٹتے رہ گئے ہم اپنے چینل کے اوپر ہم پٹتے رہ گئے کہ آپ کے پاس یہ جو لڑکے ہیں ان میں شویب ملک کو لے کے آؤ آپ کے لڑکے وہ اس کی ضرورت ہے 130 رن آپ سے چیز نہیں ہو پا رہا وہ بھی زمباوے جیسی ٹیم کے خلاف آپ کھیل رہے ہیں ان کی بالنگ دیکھ لو زمباوے کی بالنگ دیکھ لو آپ نے آپ کے پاؤں پھول گئے آپ کے ہاتھ پھول گئے آپ سے وہ چیز نہیں ہو پا رہا تو آپ نے آگے کس کے خلاف میچ کھیلنا ہے کونسی ٹیم رہ گئی آپ خدا کا شکر اضا کرو کہ آپ اپنی بات منوا کر اپنی ضد منوا کر آپ اسٹریلیا میں چلے گئے اور لے کے ٹیم کو کھلانے کے لیے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہو اگر آپ نے اسی طرح کی نمائندگی کرنی تو ابراہ میر بانی آپ خدا کا خوف کریں آپ کپتانی سے تو رضائن دے سب سے پہلے اور دوسرا جو رمیز راجہ صاحب سے میری گزارش ہے رمیز راجہ صاحب آپ کو اتنا عرصہ ہوئے کرکٹ کور کرتے ہوئے آپ نے اتنی کرکٹ کھل لی ہے آپ نے اتنی کرکٹ دیکھی ہے کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لڑکے میں کرنٹ نہیں ہیں آپ باہر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں آپ کو ان لڑکوں کے اندر وہ کرنٹ نہیں ہے جو کرنٹ چاہیے میں انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر آپ نے وہی بندے وہی بندے کتنا بیک کرو گے بیک کر رہا ہوں میں بیک کر رہا ہوں کتنا بیک کرو گے آپ کے لڑکوں میں وہ پٹینچل ہی نہیں ہے کتنا بیک کر لوگے آپ آپ جتر مرضی لے کے چلے جاؤ یہ لڑکے آپ کو یہ ورڈ کپ تو دور کی بات ہے آپ کو یہ اسٹریلیا میں کوئی میچ نہیں جتا سکتے آپ نے ابھی تک اسٹریلیا میں ایک میچ نہیں جیتا پاکستان نے بابا رازم صاحب خدا کا خوف کریں آپ سے ایک سو تیس رن وہ بھی زمباوے جیسی ٹیم کے خلاف آپ چیز نہیں کر پارے کر نہیں سکتے ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ اپنی زد کے پکے ہیں آپ میچنے سے بن کے آپ نے ٹیم سیلیکشن کر لی جو لڑکوں کو لے کے جانا چاہیے تھا جو آپ کے میڈل آرڈر کو کور کر سکتے تھے ایک سو تیس رن جو چیز بھی کر سکتے تھے ان کو آپ تو پاکستانی چھوڑ گئے ہو واپس دوسرا جو آپ لے کے گئے ہو دھئی بلے سارے لے گئے ہو علو مغرے سارے کٹھے کر کے آپ لے گئے ہو علو مطر مکس چار سارا کٹھا کر کے لے گئے ہو ایک بندہ بھی مجھے بتا دو شان مسور نے جو پرفارمس دیا وہ بھی سٹرائک ریٹ کا ایک ایشو ہے اس کا چلیں وہ بھی سٹرائک ریٹ کا ایشو آپ کی وجہ سے ہے کہ آپ اس کو اتنا پریشر دے کے چلے جاتے ہو اور وہ بچارہ سربائیو کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے چلیں ایکسیپٹیبل ہے کہ وہ بندہ ٹھیک ہے باقی آپ خود دیکھ لیں نمبر ون ٹی ٹونٹی پلیئر ہے ہمارے پاس وہ دکڑ کیپر صاحب ان کا دیکھ لیں ابھی ورلڈ کپ میں آپ سے پرفارمس نہیں ہو پا رہی ہم نے آپ کا نمبر ون اور نمبر ٹو سر میں مارنا ہے یار اپنے پاس رکھو دے دو واپس آئی سی سی کو ہمیں پاکستان جیتا ہوا دیکھنا چاہیے بڑے دکھی دل سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں بڑے ہارڈ لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کے اندر خدا کا خوف کریں آپ برائے میر بنی آپ سے نہیں کھیلا جا رہا ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لڑکوں کے اندر اتنا پوٹینشل نہیں ہے ہم ابھی آپ کو بتا رہے ہیں پھر دوبارہ آپ کی میر بنی ہے سگلین مشتاق صاحب آپ اوپر بیٹھے ہوئے ادھر بیٹھے ہوئے آپ کون سی سیلیکشن کرتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ جا رہی حیدر علی کو دیکھ لیں آپ آصف علی کو تو شکر کیا آپ نے باہر بٹھا دیا آپ کی میر بنی شکریہ آپ نے ہماری بات مان لی حیدر علی کی پرفارمنس دیکھیں حیدر علی کو ہم خود سپورٹ کر رہے تھے لیکن حیدر علی کی اتنی گندی پرفارمنس اتنی گندی پرفارمنس کہ اس بندے کو ڈمیسٹک میں بیجا جائے کہ یہ ڈمیسٹک رکٹ کھیلے جا کے دوبارہ اس کی جگہ پہ آپ مہین خان کے وہ جو بیٹا ہے آزم خان اس کو آپ کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں اس کی پرفارمنس بھی آپ دیکھیں وہ جو سپینرز لگے ہوتے ہیں ان کو وہ سپینرز اس سے آگے بال کرواتے ہیں وہ ڈرتے ہیں مہین خان کے لڑکا جو آزم خان ہے اس کی آگے اس کی آپ پرفارمنس تو دیکھیں آپ سے اچھی پرفارمنس جتنے میڈل آرڈر دیکھیں لے لمبا سارا کر کے آزم خان جتنی پرفارمنس ان کو بتائیں کس کی پرفارمنس ہے جتنی زیادہ خدا کا خوف کریں اور اگر آپ کی بالنگ چل پڑی ہے تو آہ ایک سو تیس رن آپ نے کرنا تھا اگر برائیم بہت شکریہ شداب خان کا جس نے وکٹیں لیں آکے پاکستان کو میچ میں واپس لے کے آیا نہیں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی بھی پہلے دو تین آورز میں پاکستان نے زمبابوے کو مجھے تو لگ رہا تھا جیسے دو سور انزینا بنا لے زمبابوے آپ کی بوڈی لینگویج ہی پتہ نہیں کدھر گئی ہوئی ہے مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آرہی خدا کا خوف کریں بابر آزم صاحب برائے میر بنی پاکستان کی عوام کے دلوں سے کھیلنا بند کر دیں کرکٹ کھیلیں آپ کرکٹ کھیلنے کے لئے گئے ہیں آپ ہنسیوں کوشیوں منانے کے لئے ادھر نہیں گئے ہوئے دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی ہے آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسائل کنائے تھینکیو گری مارک